آج دوستو ہم نے فارم کے نزدیک والے رقبے میں گاجر کاش کر دیا ہے وہاں پر گاجر ہے اور ادھر سبز مرچ ادھر پودینہ پالک اور بھی بہت ساری چیزیں لگا دیا ہے گھو بھی بھی لگا دیا ہے جہاں سے پانی جا رہا ہے پانی بھی لگا دیا ہے انشاءاللہ جال دست جال تیار ہو جائیں گی پھر توڑیں گے کھائیں گے ایک چیز کی کمی ہے بزاری شلجہ ہم نے نہیں لگا ہے کاش نہیں کیے وہ بھی انشاءاللہ کاش کریں گے کیونکہ وہ بہت زیادہ میٹھ ہوتے ہیں کھانے میں لذیذ ہوتے ہیں تو وہ ہم لگائیں گے دیسی شلجہ ہم نے لگا دیا ہے لوسن کی فسار میں وہ ہم نے کاش کیا ہے اور ما شاہاللہ سے کافی اچھی نکل رہی ہے اچھی گروت ہو رہی ہے چلتا ہوں دکھاتا ہوں آپ کو یہ چیک کریں دوستو یہاں پر ہم نے لوسن کا گھاس کاش کیا ہے اور بیچ میں یہ دیکھیں جوڑل بھی ہے تھوڑا سا یہ ہم کٹیں گے کھلائیں گے کافی اچھے سے تیار ہو رہا ہے اور مولی بھی ہے یہاں پر شلجہ بھی بیچ میں ہے یہاں پر سارا کا سارا گھاس ہے یہ چیک کریں ہم نے دوستو پانچ بکریاں سیل کر دی ہیں بھائی صاحب پکڑ رہے ہیں ایک بکری کو دو بکریاں یہاں پر چلی گئے ہیں لوڈ کر رہے ہیں ادھر دکھاؤ ادھر چوتھی کو پکڑو یہ آگئی تیسری بکری پانچ بکریاں سیل کیا ہیں بھائی لوڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے سولار سسٹم لینا تھا نا اسی وجہ سے پانچ بکریاں ایک ساتھ سیل کیا ہیں یہ جا رہی ہے یہ تیسری ادھر دکھاؤ ادھر بس پانچ بکریاں چار ہیں پرائیگننٹ بکریاں پرائیگننٹ چارو واپس آ رہی ہے واپس یہ نہیں جانا چاہتی یہ بھی نہیں جانا چاہتی آرام سے کیا ہو گیا ہے یہ چلی گی تیسری بکری بس یہ آخری رہ گیا ہے چار بکریاں سیل گیا چار اب یہ آخری جا رہی ہے یہ جا رہی ہے آخری چوتھی بکری چاروں بکریوں کو لوڈ کر دیا ہے ساری بکریوں کو لوڈ کر دیا ہے ابھی چلی جائیں گے باقی سب بکریوں سرس کے پتے کھا رہی ہیں ان سب کے آگے گھاس ڈال دیا ہے سیل پانچ بکریوں کی تھی لیکن ایک بکری ہم نے اپنے پاس رکھ لی اور چار بکریوں سیل کر دی کیونکہ ہم نے اپنا سولار سسٹم لینا تھا اسی وجہ سے ایک ساتھ چار بکریوں سیل کی تو خیر دوستو یہ تھی آج کے ہمارے ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک لازمی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا ملے گا انشاءاللہ کالا ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ